ایک نماز میں امام شافی کی تقرید پر اپنے ایک میں امام اگوہ نہیں پاگئی دیکھیں یہ میں نے وہاں کہا جہاں چاروں مذاہب موجود ہو متواتر ہو یہاں تو یہ مسئلہ چلتے نہیں اس لیے یہ اس قسم کے سوالات بے موقع ہوتے ہیں بے محل ہوتے ہیں کہ آج بھی امام کے بیچے شافی موقع دی کی نماز ہو جاتی ہے تو یہ ہے خلاف مذہب کے بارے میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ ایسی چیزیں اس میں نہ ہو جو ہمارے دیکھ مفصدات میں سے ہوں تو پھر تو نماز ہو جاتی ہے اگر پیاسی ہو تو پھر نہیں ہوتی لیکن یہ مسئلہ خلاف مذہب کے بارے میں شافی مگرہ کے بارے میں غیر موقع کے بیچے نماز بالکل ہی ہوتی ہے وہ لا مذہب ہے خلاف مذہب نہیں ہے اگر پیاسی نے اس کی کیا دلیل ہے کس مفصد میں یہ لکھا ہے یہ تو قرآن پاک میں خود واضح کر دیا یا ایوہ اللہزین آمنو اتیو اللہ اللہ کی اطاعت نمبر ایک واتیو الرسول رسول کی اطاعت وا قلیل آمر بنکم کی جماع کی اطاعت فا ان تنازاتوں پی شہر پرندو ہیل اللہ والرسول یہ قیاس چاروں دلے ہی سائط میں آگی ہے یہ بات جساس نے آقام القرآن میں رازی نے اپنی تفسیر میں اور صحابی بگر نے پوری تفسیر کے ساتھ لکھی ہے اب یہ سمجھیں اتیو اللہ میں تو اللہ تعالیٰ کے کتاب مراد ہے اس میں تو شک نہیں ہے اور اتیو الرسول میں سنت مراد ہے اس میں بھی آپ کو کوئی شک نہیں ہے اولیل آمر کی تفسیر خلق قرآن نے کر دی ہے اللہ زینہ یستم بیتونہو بیلہو جو استمباد کر سکتے ہیں اور استمباد کے بارے میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ استمباد کہتے ہیں جو زمین کی تاہ کیلئی نہیں چھپا ہوا پانی ہے اس کو نکال لے رہا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے استمباد کا لفظ استعمال فرما کر کتنی اہم بات بتائی کہ جتنا انسانی جنگی کے لیے پانی ضروری ہے اتنی ہی انسانی جنگی کے لیے فیقہ ضروری ہے جس طرح پانی کے بغیر آپ جتنگی نہیں گزار سکتے فیقہ کے بغیر نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے نہ کوئی روزے کے پورے مسائل جان سکتا ہے کچھ میری جان سکتا ہے اور یہ بتایا کہ جس طرح پانی کی دو قسمیں ہیں ایک تو اوپر بہر رہی ہے دریاؤں کی شکل میں زمین کے اوپر اس میں تو پرندے بھی پی رہے ہیں جانور بھی پی رہے ہیں اسی طرح بہت سا زخیرہ اللہ تعالیٰ نے پاڑی کا زمین کے دیچے چھپا دیا ہے اب وہ پاڑی جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ میرت کرنی پڑتی ہے جوہد اور ایتحاد تو جس طرح کھوہ کھوڑنے والا اوزار لاتا ہے اس سے کھوہ کھوڑتا ہے کسی طرح مہتھین کے پاس قواعد کے اوزار بھپے تو وہ قواعد کے اوزار سے کتاب و سنت کی طرح میں جو مسائل پر سیدھے ہیں ان کو نکال لیتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایسی عام کا مثال سمجھائی اب کھوڑت کا پاڑی نلکے کا یا نلکا یا ٹیوبیلکا ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے وہ پانی جو استعمال ہو رہا ہے وہ اس انسان نے پیدا کیا جس نے کھوہ کھوڑا یا اللہ کا پیدا کیا ہوئے شاید ٹیفٹی ٹی کام ہوا تھا اس کا آدھا اللہ کا لیکن اس کا ایک کترہ بھی اس انسان کا پیدا کیا ہوا اس کا کام صرف یہ ہے کہ چھوپے ہوئے پانی کو ظاہر کر دیا تاکہ پیدا اور یہی اعلان عربویتن کا ہوتا ہے ہم کیاہ سے کتاب و سرد کی دہ میں چھپا ہوا بسرہ نکالتے ہیں گھردے نہیں بسرہ کوئی بھی اب دیکھئے ایک ایک کترہ جس طرح پانی کوئے سے نکرا ہوا پانی وہ خدا ہی کا پیدا کیا ہوا ہے فقہ کا ایک ایک حکم اللہ رسول کا ہی حکم ہے جو ظاہر کر دیا ترمی سے اب یہی سے سمجھے کہ اگر کسی گاؤں میں ایک ہی کھوے اور سارے اس ہی ایک کھوے سے سارا پیدا اٹھا رہے ہیں جس یہ مثال ہے تو یہ کوئی نہیں کہتا کہ سارے اوپر ایک کھوے سے پانی لینے سے غضب کرنے سے غضب کرنے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے کوئی متعین نہیں ہونے کر کے بتاتا کہ دس دن ایک کھوے سے پانی لینے یا میرے مشرک ہوگا یا مہینہ لینے میرے مشرک ہوگا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اب دیکھو پانے کی ضرورت سم کو ہے گھر مکلد کو بھی آئے لیکن وہ سمجھ دیکھوئے پر نہیں آتا کہ لہت دیکھو مکلد ہو گیا پھر جب ہم ستنجہ کرتے ہیں نالی میں پانی جارہا تو وہاں سے لے لیتا ہے لیتا ہونے سے ہمارے پانی ہے لیکن وہ سمجھ میں مہینہ ستنجے والا لے رہا ہے بجارہ میں بجارہ تو کرنے کہیں سے لے دیکھیں تو اس لیے شارک ہوئے ہیں جن کا ساری دنیا میں چل ہوگیا ان کا پانی چل رہا ہے ہنپی شاہبی مالکی اب جس علاقے میں جو کوئے ہوگا اس علاقے کے نوگ اسی کوئے سے پانی اب جس علاقے میں شاہبی کوئے ہے وہ شاہبی کوئے سے لے لے جس علاقے میں ہنپی ہوئے ہنپی کوئے سے لے لے گے تو استمباد اب دیکھئے اللہ زیدہ یستمبتونہ بھرہ پولیل عبر جو ہے وہ استمباد کرتے ہیں اب استمباد میں دو صورتیں ہوگی سمجھے آیت پر توجہ دے ذرا یا تو چاروں کوئی تحدیر کا اتفاق ہو جائے گا اس مسئلے میں وہ اجماع ہے یا ان میں تنازہ رہے گا اب یہ جو میں نے کہا کہ قدل عبر میں عمراض اجماع ہے امام راضی نے بھی یہی کہا جساس نے بھی یہی کہا اور ساوی نے بھی یہی کہا اس لیے کہ آگے پہن تنازہ تمہیں تنازہ والا مسئلہ آگے ہے اور جب تنازہ نہیں ہوا تو وہ مسئلہ اجماع والا ہے تو اس میں چاروں دلیں آگیں جلال عیر کے ہاشے پر بھی ساوی کی ساری بار اندر جائے کہ اس آیت میں چاروں دلوں کا ذکر ہے امام راضی نے بھی اپنی تفسیر میں اور جساس نے بھی اپنی تفسیر میں اس کا ذکر پر مرہا ہے کہ ادیع اللہ میں کتاب اللہ مراد ہے ادیع الرسول میں سنتِ رسول اللہ مراد ہے قلع العمر میں مراد وہ اجماعی مسئلہ ہیں جن پر اجماع ہو گیا کیونکہ تنازہ کا ذکر آگے آ رہا ہے اور اگر اجماع نہیں ہوا الگ لگ رہا تنازہ تم فشن پر ردو ہی اللہ اگر رسول ہے تو یہ اللہ رسول کی طرف رد کرنے کا نام ہی کیاس ہے کیاس کہتے ہیں رد نظیر اگر نظیر کہ ایک نظیر کو دوسری نظیر کی طرف رد کرنا اب اس میں دو اس روٹے ہوں گی یا تو تنازہ باقی رہا امام شعبی کا قول الگ رہا امام عبوریبہ کا قول الگ رہا تو یہ کیاس ہے اور اگر سب کا اتفاق ہو گیا تو یہ عجبہ ہے تو اس لیے اس دلیل میں یہ ساری چیزیں آگئی اس طرح دارمی میں روایات موجود ہیں کہ امام عمر سے عبدالعباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ امام عمر سے عبداللہ بن مسعود و بھئی بن خام وغیرہ یہ حضرات مراد ہیں اب یہ حاکم یقیناً نہیں بنے یہ ذکر آتا ہے کہ بعض مپسن امام عمر سے حاکم بھی براد لیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ عام ہے عمر مہتہدیر جو قرآن بتائے اللہ زیر یستم بیتونہ بنہ اب اس پر غور کریں اصل میں یہ کوئی جہنہ نہیں ہے خیال قرور میں حاکم بناتی اسی کو چھوڑ جو قوت اتحادی کا مالک ہو سکتا ہے اذا حاکم الحاکم اتحاد آتا ہے اب وہ حاکم خود اتحاد کر سکتا ہے اسی لیے بخاری میں تفق ہو تصوید آزت عمر کا اران تھا کہ فقی بند جاؤ اور حکومت کیوں لیتے جاؤ تو اس زمانے میں چونکہ حاکم اور مویتھین اکٹھی ایک ہی چیز تھی اس لیے اس زمانے میں اس پر کوئی یگرہ نہیں ہوا روایات سے پتا چلتا ہے بھراد لیے گئے عبداللہ بن مسعود بھراد تو معلوم ہویا کہ مویتھین بھراد ہے اور حاکم بھراد ہے جو مویتھین ہو اب اس کے بعد خیال کرون کے بعد کام تقسیم ہو گیا اجتحاد بھویتہد کرنے لگے اور اس اجتحاد کا نفاظ ہاتھوں کرنے لگے قانون یہ بناتے تھے اور نفاظ اس کا خاکم کرتے تھے اب یہ ہوا کہ کون بھراد ہے انسے تو اب آپ نے حصول میں قیدہ پڑھا ہے شاید یاد دران سے یاد آجائے کہ اس کے دونوں بھراد ہیں خاکم بھی مویتھین بھی لیکن جو غیر مویتھین حکم ہے وہ خود مویتھین کا مویتھین اس لیے جو بھوئیتھین ہے وہ مویتھین کا بھی مویتھین وہ مویتھین کا بھی کیون جو خود بھوئیتھان نہیں کر سکتا اب اس کے لیے یہ ہم بھوئیتھین کا کانون تاپس کرے تو اس لیے یہ تفسیروں میں حاکم یہ لکھا ہے تو اب حاکم وہ مراد ہوگا اس لیے یہ جو آپ کا سوال تھا کہ آپ مویتھین کیسے مراد لیتے تو اللہ مراد لے رہے استمباد سے تو دیکھو اتبا میں چاروں درجہ قرآن نے محان کیے اور اطاق بھی پہلا درجہ اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ کی اطاق کیسے کرنی جائیے جیسے فریشتوں نے کی تھی حکم سرکر یا جیسے شتان اکڑ گیا تھا جی اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سائدہ کرو اور اس نے حکم سنتے ہی بغیر کسی دلیل کے اتظار کے سائدے میں گر گیا اور تغلیل کا ہار گرے میں وہ حکر گیا ہانا خیار امید ہو اس نے تغلیل کا ہار پسند ہے لیکن اللہ تعالی کو گردر خالی اچھی نہیں لگ نہیں پر میں تغلیل کا ہار نہیں پینٹا لاندھ کا توق ڈالتا فاق رجب اتنا کا رجیل رفا جا لاندھ کا توق گرے میں ڈالتا اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرشتوں کی ذرا کرنی چاہیے بلا مطالبہ درید کسی کا نام تغلید ہے اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ پر ایمان بہت سے صحابہ لائے لیکن صدیق نے ذرا بر دلیل لی پوچھ تاریخ فرمارے تو صدیق کی طرح ایمان لاندھ کیا کیا لاندھ ہے جی تو جب ان کی اتباع اور اطاعت میں اعتماد پر ہے بلا مطالبہ دلیل تو اُرِ الْامر کی جو اتباع ہے وہ بلا مطالبہ جنید ہوگی اگر وہ اجماع ہے تو اجماع اور اگر اختلاع ہے اختلاع میں اپنے مویتھیں نہیں تو یہ جو اتراز دعا تھا آپ اُنے رابر سے کیسے بنا دلے رہے ہیں مویتھیں تو یہ قرآن میں بھی ہے احادیث میں بھی ہے یہ ہم کرتے کوئی بھی تقلیم کے خلاف جماعت مفسدین اور غیر مقلد یاد مرتے ہیں وَلَاتَ تَبِهُمْ بِدُّوْنِ اَوْلِيَا تو جالوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے ایک ہے وَلِي اللہ ایک ہے وَلِي بِدُّوْنِ اللہ ہے ان دونوں میں فرق ہوتا ہے نا وَلِي اللہ وَلِي بِدُّوْنِ اللہ کارساز کو کہتے ہے بِدُّوْ چھوٹے کو دن چھوٹے ربو بڑے چھوٹے کارساز اس لیے یہاں جو بنا کیا گیا ہے وہ اس کارسازی بھی بنا کیا گیا کسی کو کارساز بنا اللہ کی تو ان کی اتباع سے بنا نہیں کیا گیا اتباع اور ہے عطاعت عطاعت پوری غمر کی بھی جائز ہے عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں ہے تو یہ عطاعت اور عباد میں فرق نہیں کرتے کچھ تو آپ کو نتیفہ بھی سنا دیا کرنے تھک رجائے کہیں وہ کہ اتباع یہ ایک موقع آیا ایک عورت کہیں لگی بیس سال شادی کو بچہ ہوا فلاں کو امام شہد نے بچہ دیا تھا فلاں کو دیا تھا فلاں کو ایک نسٹ اپنے خون کو دے دی انہوں نے تازیہ پر جا کے درخواست لکھ دی تھی کہ امام شہد مجھے بچہ دو دے دیا یہ خون کو تنگ کرنے لگی تو بھی جا اس نے مہاری سال سے کو دیا تھا اور مجھے بچہ دے وہ درخواست جا کے لڑکا دی ہوتا لیے پر ترے ساتھ اسے کہ پیش آیا تو ادھے بولی صاحب نے اس کے دوسری طرف اس کا جواب لکھ دیا اسی روکے پر جب جواب لکھ دیا تھوڑی دی تر پیر صاحب نے دیکھے چلنا چاہیے گوانی صاحب نے پتہ تو پر لے کہ شاید حضرت امام صاحب کوئی جواب لے گیا ہو جواب دیکھ سکتے تو لیکھ بھی سکتے ہوگی کوئی بات درشی نہیں ہے دیکھتے ہے تو لکھا ہوگا تھا کہ آپ کی درخواست میں نے پڑھی اس میری سے آپ کے بچہ نہیں ہوگا اس کو طلاق دے اور نیا نکاح کرے پھر آپ کو بچہ دیا جائے گا اس نے پڑھ دیا اب بیچارہ کیا کہ اچھا بچہ دے بیوی گئی اب بیوی انتظار میں کھڑی آئے دروازے میں کہ امام صاحب سے بچہ لے دے گیا ہوگئے ہے اور جب یہ گیا کہ گیا تے کہ گر سے بات لگ بات گ کیوں امام صاحب مجھے طلاق دے گئے طلاق کسی مجھے مجھے کیا طلاق دے سکتے کہتے جو بچہ دے سکتے طلاق نہیں دے سکتے جب بات سکتے بات سکتے بات دے بات یہاں سے میرے کامر ہو امام صاحب تجھے طلاق ہوتا ہے اور بچہ دنہ ملک اختیار نہیں ہوتا جب بچہ دے سکتے طلاق انہیں دے سکتے بات بات سکتے مولی صاحب صور کرانے سکتے سکتے بات کرنے چلو ٹھیک ہے لوگ اس طرح کی عرض بات بچہ ہو اہل حدیث اللہ بن حدیث صرف اہل حدیث اللہ بن حاج لعنت شیطان کی طرح السلام اللہ سلام گزار شاہ کہ ان مسار بے مکلد ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں اور ان مسار بے جو حدیث کے خلاف ہیں جس ان کو کل حدیث معلوم نہیں تھی ان کو حدیث مل گئی ہیں اور ان کو حدیثیں نہیں ملی وسائی ایمان آزم کے نام سے کتاب ترجمہ باری چھپی ہے داروں پراچی سے ایمان سب کی کتاب وسیعت کا ترجمہ اس میں آپ نے جو اپنے سامزادے کو وسیعت نے فرمائی ہے وسیعت نمبر 20 ہے کہ بیٹا اہل ست پر جمعات مسرق پر رہنا یہی مسرق آپ پر ساتھ ہے اس سے ایمان در بجان وسیعت نمبر 22 جو ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا یہ پانچ حدیثیں میں تمہیں سنا رہا ہوں کہ ان پانچ حدیثوں کو آئینے کی طرح یوسو شام سامز رکھ رہ اور اس میں اپنے افتارن کا پیر ہے نا ایک یہ دوسرے حدیث کہ وہ مومن نہیں کہ خود بیٹ بار کے کھائے اور محمد حسن سای بھوکا سوئے تیسرا کہ وہ مومن نہیں مومن ہوئی ہے جو اپنے بھائی کے لئے وہی بات پسند کریں جو اس اپنے لئے پسند ہے چوتھی بن حسن حسن مرے درک مال یعنی ہے اور پانچ موحی کہ یہ پانچ حدیثیں سنا کر امام صاحب نے فرمایا کہ بیٹا یہ پانچ ہزار حدیثیں ان پانچ لاکھ حدیثوں کا رچوڑ ہیں جو مجھے یاد ہیں امام اب اپنے حدیثیں نہیں بھی لیتی یہ یعی یعی بھائی تو امام بخاری کے استاد ہیں تذکر فاظ میں لکھا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے دس لاکھ حدیث لکھی ہے یہ دس لاکھ حدیث لکھنے والا دس لاکھ حدیث کا مقلب تھی میں پھر پھر اس کی تغیر کرتا ہے حدیث نہیں نہیں تو دس لاکھ حدیث نے کہ آپ یہ ہاتھ سے لکھی ہے اور تذکر میں زاوی لکھتا کسی ہے مقلب میں نہیں کہا نیفتی میں کون یا بھی حریب آ جو پتوہ ایمان کا موح نہیں پارے ہم درے کے کبھال پر لیا کرتا چھ تو اس لیے یہ کہنا کہ امام صاحب کو حدیث نہیں ملی یہ امام صاحب نہیں اصل میں صحابہ پر اطراز ہے دیکھئے اصل میں ان کو عقل تو ہوتی نہیں مسائل دو قسم کے ایک وہ مسائل ہے جو روز برہ کام آنے والے ہیں روز برہ پیش آتے ہیں اتنے تواتر سے ہونے چاہیئے کہ ایسے مسائل میں انگو بلوہ میں خبر بہد حجت نہیں ہوتی پڑھا ہے نو انگو بلوہ ہوگی خبر بہد کیونکہ اس میں صحابہ پر اتراز ہے کہ انہوں نے علم میں اور عمر میں بھی خیانت کی حرز کو آگر کر آیا نہیں تو مشہور روز مرہ کی آمال ہیں میں نے پہلی بتایا تھا یہ عمل یا سندر متواتر ہے جن بھی ہمارے ہاتھ کے سلے سے مہتاز نہیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جو روز مرہ کے مسائل ہیں یہ امام ابو عریف کو عدیشہ نہیں ملی تھی یہ بلکل جھوٹ ہے اس کا مطلب ہے خیار کرون والوں کا علم کم تھا اللہ کے نبی پاک جو فرما گیا ہے کہ خیار ناز کر لیں سم اللہ زید یلون یلون یہ غلط فرما گئے عرم تو بات والوں کا زیادہ نہیں ہے ایک بات اور بھی سمجھ لیں صحابہ تعبئیر کے دور میں عرم حدیث کے دور ہے جمع کرنے کا ایک دور ہے تعبئیر کا اس میں یہ ہوتا تھا کہ اپنے عراقے کے محدث کے حدیث لیتے تھے اور اس وقت صحیح اور ضعیب کا بیار اور یہ تھا کہ جس پر کو کہا عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے جس پر کو کہا کہا نہیں وہ بدروک دیکھئے آپ نے مہتا امام مالک پڑی ہے نو وہ ساتھ ساتھ اہل مدینہ کا تعمل ذکر کرتے ہیں مہتا امام مالک اور مات امام محمد میں فرق کیا ہے امام محمد اہل کوفہ کا تعمل ذکر کرتے ہیں اور امام مالک اہل مدینہ کا تعمل ذکر کرتے ہیں کیونکہ اس وقت اعتباد تعمل کا تھا اصل تعمل تھا جو حدیث تعمل کے معافق ہے وہ مقبول ہے جو تعمل کے قلاب پر مردون ہے پھر یہ ابو مقریب نے ابی شہبہ احمد رزاق وغیرہ اٹھے انہیں دوریاں بھر کا چکر لگایا اور سب علاقوں کی حدیث یں اکٹی کر لی لیکن اس میں بھی یہ تھا کہ حدیث کے بعد اس پر کس کس تعمی کامل ہے وہ رویدیں آجاتے تو پتہ چل جاتا تھا کہ فولان علاقے میں یہ کامل عمل رہی ہے اس پر عمل ہو رہا ہے فولان عمل نہیں ہو رہا یہ دوسرا دور تھا کہ سب عدیش کٹھی کر لی گئی اب تیسرا دور ہے سیاست والوں کا اتنی بڑی بڑی کتابیں نشان میں نہیں آسکتی عمیر کا اختصار کرنا چاہئے کچھ حلیش لے جو شعبی معدیس ہے وہ اپنے امام کے درائل نکل کر لے گا جو حملی ہے وہ اپنے امام کے درائل نکل کر لے گا امام تعوی حج بھی ہیں وہ اپنے امام کے درائل نکل کر رہے ہیں تو اس لئے یہ تین طرح سے احادیث جب ہو ہی تین طریقے سے پھر یہ امام صاحب کے کتنے مسائل حدیث کے خلاف ہیں ہم اسے لسٹ مانتے رہے کہ ہمیں دو تو سہی طرح کہ ابن ابی شعبہ دے ایک سو پچیس مسائل انہوں نے لکھے کہ امام صاحب کی حدیث کے خلاف ہیں اب وقر ابن ابی شعب آ یہ کتاب جب اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ کاش میرے صندوق میں خدیر کا سر ہوتا اور ابن ابی شعب لیکن وہ ایک سو پچیس مسائل جو لکھے ہیں خود اسی بارے میں ایک اتفاق ہے ایک طلاب ہے کہ یہ کتاب کتاب کیسے لکھی ہے کیونکہ ان میں سے سو مسائل ایسے ہیں جن پر خود ابن ابی شعب بھی حدیث امام کی دیر مجود ہے اب ابن ابی شعب کہ رہا یہ حدیث ہے نہیں خود ڈگل کر رہے اس لئے عام لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بکی بکی کا لکھا ہوا ایسا ہے ابن ابی شعب کی نام لگا بیا کیا اور اس پر میں نے ابن ابی شعب کی کتاب کے رن میں میں صرف چار صفحے لکھے دیکھ جیز بہن لکھے اگر چی اور بہت کتاب کوئی آئی ہے حضرت شاہ حضرت شاہ مولان سر فراز کام صرف صرف دعوت برقات ہم نے فرمایا یہ چیار صفحے بلکل کافی بابی ہیں اسی لئے اب جو ابن ابی شعب مولدان سے جام اب ناد شاہ ہوئی ہے ان میرے چار صفحے اب عبو زابی بیجے وہاں سے عربی ترجم گرہ کے ساتھ لگا رہی ہے مکرنے کے طور پر تاک کہ جواب جو ہے اور ہم نے ابی شعب میں یہ لید کیا ایک تو یہاں چھپنے دار ترکان سے کہ جو رنگ ورائی ابن ابی شعب تو اس میں ہے لیکن ہر جگہ ہاشی پر لکھ رہی ہے دیکھو اس ہی کتاب دلیل موجود ہے پلان سفر پلان باب اور میں نے پلان باب باب رفا تارض ہے اس میں ابو ریپ مویثید ہے یہ گھر مویثید ہے مویثید کی رائے مانی جائے گی گھر مویثید کی نہیں مانی جائے گی فیمی حدیث مویثید کی رائے ہو جات ہے گھر مویثید کی مویثید نہیں ہے تو میں نے وہ مسائل کی فیس بنا اتنی مسائل ایسی ہیں ایسی ہے اس کے بعد غیر مویثید نے زفر مویثید لکھی اس میں بھی سو مسائل لئے انہوں نے پورا زور لگا کے سو مسائل لکھے اس کے رنگ میں فوری طور پر چار کتاب بھی آگئی فتر مویثید سیف موکلدید زفر موکلدید اور جب جواب ہو جائے تو وہی مسائل دوسرے نام سے شاید کر دیتے پیر بدید دیر جنڈا جو سندھ کا ہے اس نے سندھی میں فکر و عزیز کتاب لکھی وہی سو اطراز وہاں سے لے لی ہے زفر مویر سے جب زفر مویر کا جواب فتر مویر لکھا گیا تو کتاب نہیں تو انہوں نے اس پر لکھا ہے خاتون کا کہ جو فتر مویر ہے یہ اہل ستر جماعت کی صحیح ترجمان کتاب ہے اور یہ جو ہے زفر مویر غیر موکردوں کی یہ شخص واجب القتل ہے اور ہم حکومت عربیہ سے اسلامی حکوم سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر یہ یہ آئے تو اس کو ختر کر دیا جائے کیونکہ یہ گریزوں کے پاس رہتا ہے پھر یہ حاج کے لئے کیا اس پتا چلا کہ میرے قلاب یہاں پتوا ہے تو یہ حاج کی وجہ سیدھا بھاگا شوکانی کے پاس چلا گئے یعبن میں تباہ اور وہاں سے پھر واپس دیڑیا چلا گیا اس کا اصل نام حری چند ہے حری چند ون دیوان چند قوم خطری سکھنا بھجنا والا سکھنا حالی پر زلہ بھجنا والا میں تقریر کر رہا تھا تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا کہ جی فقہ خنفی حدیث قرآن اس کے خلاف قرآن اللہ نے کہا کہ فقہ حدیث کے خلاف ہے جس طرح قرآن میں ہے کہ شرق تبیند خلاف ہے اس طرح کہی ہے کہ فقہ قرآن کے خلاف اللہ کا فرمان ہے جی نہیں جس طرح حدیث میں ہے کہ سبت سبت کے خلاف ہے کیا اللہ کے نبی کا رشاد ہے کہ فقہ حدیث کے خلاف ہے کہ جی نہیں پیلکہ کس نے کہا امام بخاری میں فرماتے فقہ حدیث کا فال ہے ربعیات میں پیلکہ تم میں بتا کہ یہ سب سے پہلے بات کہ کس لئے ہے کہ جی میں سری ہے مجھے پتہ نہیں پیلکہ اس کا نام بھی لکھ لکھ اس کا نام ہری چند والدیوان چند قوم خطری سکنا حریف اور زیرہ گجر مالا اس لئے میں پھر دعا کرتا ہوں کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارا عشر امام ابو حریبہ کے ساتھ کرے اور معادش ان کے ساتھ کرے جو فقہ کو مانتے ہیں ان کا حجر ہری چند کے ساتھ کرے ان کا حجر ہری جان کے ساتھ کرے تو عبدالسلام کو بیچارہ جو ہے وہ کام کرتا تھا اپنا لیکن اس کو جو قطر اس نے ایک دو کر آیا اس کی وجہ سے یہ سارے اس پر عذاب آیا اب غیار وہ قلدون اس کے لئے بڑی بھاگ دور تھی شاہ فات تک سے رکھ لائے اس پہلے یہی عبدالسلام ان کے خلاف ہی نہیں کرتا تھا اس کی وہ قیسر یہاں مولانو وری صاحب کے پاس تھی اور آپ بھی بولتا ہے امام عبدالحلیفہ کے خلاف تو امام عبدالحلیفہ رحمت اللہ لائے کا دیکھو کوئی مسئلہ ہمیں پیش دیو جو گفتہ وحی کال ہو اور ہمیں دے اور سات حرفی عبدالحلیفہ کرے یہ جب پیربادیر نے سندھے میں لکھئے وہ ہی مسائل ہے تو میں نے تقریر میں یہی کہاں دیو سہیدہ آباد میں کہ بھئی داس آدمی بٹھائے گئے پانچ پڑے لکھے یہ لے آئے پانچ ہاں اب میں یہ اعتراج پڑے پیربادیر اپنی کتاب سے میں اس کے باپ اور دادا کے پہلا ہونے سے پہلے کی کتاب میں دکھاؤں گا کہ جواب دیا جا جو گا ہے اکثر جواب تو فتر قدیر میں ہے کتاب الحجام امام حرمد دے گئے جواب اس کے اعتراج آدم موسوط میں سرسید دی فتر مبیر بغیر میں تو میں رکھا کہ طریقہ یہی رہ گا تاکہ پتہ چلے کہ ہنفی سب جواب دے چکے ہیں اور اب یہ اتنے بزن ہے کہ جواب جواب دے جواب وہ ہی جواب کو اردو سرسیدی میں مطلب کر دی اس میں کیا ہو گیا لیکن اس بات پر پیر صاحب بیٹھے مجھے سرکھے یہ کام میرا ہے دکھانا بات تو دوسری سر دکھاؤ جواب دی یہ اس لیے ذکر سے قرآن اور حدیث مراد ہے اور کوئی مسئل نہیں آتا تو قرآن حدیث سے رجوع کرو اس سے تقلید ثابت رہی ہوتی تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں قرآن مراد ہے تو قرآن ہی بتا رہا ہے پہلی اتباع اللہ کی دوسری سور کی قل اتباع اللہ قرآن ہی بتا رہا ہے چوتی اتباع مرین کہتے رجوع کرنے والے کو مرسوس کی طرف اس کی میں دی شاید کا ترنہ کی کرتا ہوں تقلید کر اس امام کے مذہ کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے تو قرآن پاک نے اتباع بھی بتائیں چار قرآن پاک نے اتباع بھی چار بتائیں یہاں تو تنازا تم پیش ہے وہاں راد اور العمر کی طرف بھی ہے حکم کے بارے میں اتباع اس کے بعد وہ جو آیت ہے جہاں توراد کا ذکر ہے یاکم نبیون ورربانیون جی رربانیون آتا ہے نبیون اور رربانی کسے کہتے ہیں صحیح بخاری سبھ چودہ کون کے دیکھے فوکہ ہاں تو فوکہ ہاں کو بھی حکم ہاں تو کوئی نفل ایسا چھوڑا اتباع میں بھی فوکہ شامل ہیں اتاق میں بھی شامل ہیں راد میں بھی شامل ہیں تو ہر جگہ دین قرآن کی آیت ہے یا کچھ اور ان کے پاس کوئی آیت ہے جسے یہ فکہ کا لفظ اور حد کیا جا کے فکہ ہونا مانتا تو یہ تو قرآن کے دلکر ہیں بلکل اس لیے دلکر حدیث وہ کہتے جی اہل ذکر سے صرف ذکر سے قرآن براد ہے حدیث بھی حجد نہیں ابو حریفہ نے فرمایا حال کہ قبول قول بغیر دلیل تقرید نام ہے کسی کے قول کو قبول کرنے بغیر مطالبہ لکھے اس بارہ میں بزاد فرمایا تو اس میں پتہ نہیں اس کو کیا ہے یہ تو امام نے فرمایا کہ میں جو بز بناتا ہوں وہ حدیث پر مطالبہ دل اس اعتماد پر لے لیا کہ ان کا ہر مسئلہ بہا دلیل ہے ہم نے دلیل نہیں مانگ اس پر عمل کر لیا تو اس میں تقلیل کی ممانیت کیسے ہوگئی دیکھئے امام نے جو حدیث حدیث اصلاح کیا وہ تو ہمیں معلوم بھی نہیں کیونکہ ان کے دلائل مرتب نہیں مسائل مرتب ہیں اس لیے ازاز سال حدیث وفا مذہبی امام کیا جو حدیث صحیح تھی اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ امام کے مسائل بادلیل ہیں امام کے مسائل ہم ان کی دلیل امام سے نہیں پوچھتے بلا مطالبہ دلیل ہم لے کر اس پر امن کر لیتے ہیں ہم دلیل کا انتظار نہیں کرتے جس طرح اللہ کے دلیل پاک سے مسائل کی کوئی دلیل نہیں بڑھتے کہ آپ دلیل دیں پھر ہم آگے چلیں گے ورنر نہیں لیکن اپنے اتمنان قلب کے لیے یا ملکری نے لگوت کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی لیکن اپنے نبی کی نبوت ثابت کر لیے دلائل کٹھے کر لے تو یہ امتی سے خالی نہیں ہوتا بلکہ بڑا امتی کہلاتا ہے یہ اپنے نبی کا دفاع کر رہا ہے اس طرح ہم مطالبہ امام ابو انہی پاس دلیل کا نہیں کرتے لیکن جیسے صاحب ہدایہ حربیوں دیا امام پر اعتماد دیا ہے اس کے بعد اپنے دلائل لگنے تراز یہ ہیں تو جس دلیل کا نام نہیں امتی مطالبہ دل کا نام تقلید عدم علم بدلیل کا نام ورنہ وہ بھی مانتے کہ صاحب ہدایہ مکلل ہیں وہ بھی مانتے کہ ابن حجر مکلل ہیں جبکہ ابن حجر اور صاحب ہدایہ دلال ذکر کرتے ہیں یہ نہیں علامہ سلس کی دلال ذکر کرتے ہیں یا نہیں تو اگر اس نے جو رکھا لکھا شاید اس کے دیر میں یہ غرب مکلل مالی بات ہے کہ تقلید عدم علم بدلیل کا نام یہ جھوٹ ہے غلط ہے عدم بطالبہ دل وہ بھی بوئی تھے سکتے دل کا بطالبہ ہم نہیں کہ سکتے گار مکلل دل کا چند مسائلے دیں رکب اللہ تعالی دیکھ یہ تو آپ کہتے ہیں میں بتایا کہ ہر بچہ اپنے آگ کو نبی بلکہ محمد رسول اللہ سمجھتا ہے کیونکہ جب آپ اس کی بادری مانے گئے کہتے دیکھ مجھ اس نے نبی کی بات نہیں مرد نہیں وہ امام ابو حنیفہ کے فہم سمجھتا ہے کہ جی وہ سکھ ہتا ہو سکتی ہے امام بخاری کے فہم کو امام بخاری کا فہم سمجھتا ہے لیکن اپنی سوچ کو این نبی کی سوچ سمجھتا ہے بس عمر القتاب ہم اس لئے آپ کو بوئی صدقہ کہتے ہیں وہ نبی بڑھے سارے کیونکہ جو ان کی مخاربت کرتا ہے تو بوئی صدقہ آپ کی اندر جائے نا کہ یہ نہیں بوئی صدقہ خلاب ہے وہ آپ کو صدقہ کرتے ہیں کہ نبی کو نہیں باتے کہتے ہیں نہیں باتے حالانکہ آپ ان کو نہیں باتے ہیں جو ان کی مقواہ سے فراب آدم چھ اس لئے اب بوئی صدقہ کیا بیار ہے اس کے لئے جو سب کی بیار مانا ہو ہے دنیا اور آغرت میں دنیا میں بیدیر میں بھی وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو اہل فن گوئی تھے کہیں دکٹر وہ ہے جس کو اہل فن سمجھے گی محدیس وہ ہے جس کو محدیس اپنا امام قرار دے لے فرقی وہ ہے جس کو کہا قرار دیں کیونکہ رائے ہمیشہ اہل فن کی محدی جاتی ہے دیکھئے آپ علاج دراتے ڈاکٹر سے کس پر ہے کہ آپ کو نظر آ رہا کہ کئی بریضوں کو اللہ نے شفاہ دی اس کے ہاتھ پر اور اردگرد گاؤں کے چھوٹے موٹے ڈاکٹر اس لیکن آپ استعمال کر رہے ہیں کہ اس کی تحقیق میں میری بیماری کی جراسی اس زہر سے مرے گی تو دیکھئے وہ زہر بھی آپ کھارے گشتہ دی رہے سرکھئے کھارے یا نہیں کھارے تو جس طرح یہ چند مریضوں کو دیکھ شفاہ دیکھ آپ پر یقین ہو گیا کہ وہ زہر میرا آپ کھار رہے مقلد بھی دیکھتا ہے کہ ہزاروں بڑے بڑے اولیاء اللہ ابو ریبہ کے مقلد ہیں ہزاروں بڑے بڑے قاضی بادشاہ یہ امام ابو ریبہ کے مقلد ہیں ہزاروں بڑے بڑے مقصرین امام ابو ریبہ کے مقلد ہیں ہزاروں محدشین اسی طرح ایک کمی یقیر پیدا ہو جاتا ہے جیسے ایک دارٹل کے بارے میں اس سے پڑھ کر اپنے امام کے بارے میں کہ اگر امام ابو ریبہ کا مسرق حدیث کے خلاف ہوتا تو یہ حضرات محدشین جن کا رات دن اور نہ مچھوڑنا علم حدیث ہے آگر یہ یقو ریبہ کے مقلد رہے اگر امام ابو ریبہ کا مسرق قرآن کے خلاف ہوتا تو یہ مفشریر جن رات دن قرآن پاک میں گزار دی ہے اس کی تفسیر پر مری بیت تک لی اگر ان کو امام ابو ریبہ سے لارے تھا ایک مربع زمین ارار کر دیں جا خوف تھا کہ آخر یہ کیوں مقلد رہے اگر ان کے اتنے بڑے بڑے کالی تھے سارے مقلد رہے تو اس طرح مقلد کے ذہن میں ایک اجمالی دلیل ہوتی ہے نہ کہ مجھے سمجھ نہیں لیکن علامہ اہلی کو سمجھ تھی حدیث کی وہ مقلد رہے یعیی بن مہید وقیم جلال جیسے محدشین جو ہیں یہ امام اپن مقلد رہے تو جس طرح ڈاکٹری میں آپ کے ذہر میں ایک اجمالی دل ہوتی ہے تو جس کو اہل فن مہت مہد دے اور نا دائلوں کی تو بات ہی نہیں وہ مشہور معاورہ ہے ایسا نا تمہار تصدیق کرے چند کہ چند گرے کہہ دے یہ ایسا ہے تو اس سے ایسا بن رہی جاتا چند جاہر کہہ دے مہدودی مہت 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 یا بسرہ تو بسرہ نہیں بنتا آئیم آر باجن ہیں جن کو اہل فن مانتے ہیں کہ یہ سیاستہ والوں کو اہل فن مانتے کہ یہ مہت شیر اس پر حضرت لدیفہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے دیکھا آئینا تو خط نہیں بنا ہوا تھا بلاو نائی کہاں ہے نائی موجود نہیں تھا بچہ جب آئے تو بتانا اس کو مہت دار دے گی نائی کو پتہ چلا بادشا سو گیا وہ آیا اس نے درمان کی میرے شروع کی کہ بھنی اندر جانے دو میں سو ہو کی خط بنا دوں گا تو میری شامل کہ بہم جاگے بہم سوال ہی جاگے وہ بہت میرے تو اس نے کی آکر اندر جانے بھی آکر بادشا سویا ہو ہے اس نے شامل باتشا 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 آج سے تمہیں استاد تھا لکم دے دیا استاد اب پانچھے نائی کھتے ہو کر اس نائی کی بیوی کے پاس کہا ہے کہ گبارک ہو آج تیرے خامد کو بادشاہ نے استاد کا نکم دی آئے اب دیکھو وہ بیوی بھی گار مقلبوں سے جانی تھی اس نے کہا کہ بادشاہ کے کہنے سے استاد نہیں بنا کیونکہ بادشاہ یہ فن نہیں جانتا ہاں دس نائی بیعت کر کہیں کہ یہ استاد ہے کیونکہ یہ فن کو جانتے ہیں پھر میں مانوں گے کہ میرا خامد باپی استاد ہے بادشاہ کے پر اس کرش استاد ہے تو یہ تو اتنی بھوٹی بات ہے کہ اہل نے فن کا فیصلہ اس بار میں بارے میں کھابلے اعتماد ہوتا ہے تو آئیمہ مجھ تہدیر کا اجمع ہے کہ یہ لوگ مجھتے ہیں جو آئیمہ کو بڑا بڑا کیا ہے کہ وہ آئیمہ کو بڑا بڑا کیا ہے ان کے بچے نماز ہیں پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں تو جو آئیمہ کو بڑا بڑا کیا ہے وہ بانکتے ہیں ان سے سوال جو آئیمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بھی اپنی گار نہیں کریجئے نہیں کچھ باکی نماز جو آئیمہ تو وہ ایک دن میں بیٹھتا تھا اپنی درستگاہ میں تو شاگرز بھی بیٹھے تھے ایک نوجوان جلال انفرتت ہوایا ہے اُڈے راگازی کھانتے سارے سارے وہ کہیں راستے میں نماز پڑھی تو اس نے جماعت سے پڑھی گار مکلدوں کو پیچھے جو میرے تخصص کے شاید نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی انہوں نے اپنی جماعت کو لگ کر آئیمہ وہ کہنے لگا کہ ان کے پیچھے نماز جایز آئے میں آپ کے مستاز صاحب سے تصدیق کرا لکھا ٹھیک ہے کرا دے اب انہوں نے تو مجھے بیان بتایا نہیں آکے تو پیاسا واقعہ راستے میں پیش آیا یا ان کے خیار نہیں لگا وہ جہی آگیا اب یہ بیٹھے تھے مجھے نہیں پڑا کہ یہ راستے میں واقعہ پیش آیا ہے مجھے کہتے ہیں جی اے حدیثوں کے پیچھے نماز جایز ہے جی وہ کافر ہیں جی جی نے کہا تو بے مجھے نماز بڑے نماز ہو جائے گی جی نہیں جی تو کافر ہے اب جی نے کہا ہماری ہاں وہ بہت دفعہ جراموں پر مسا کرتے ہیں بے بھضو نے پہری پر مسا کرتے ہیں بے بھضو نے اُن کے موں سے خود بہ رہا ہے وہ دوبارہ بھضو جہی کرتے ہیں ہمارے میں نہیں عددر دی کو بے بھضو لے تو جوڑی نہیں کہ بے بھضو کی پیشہ نماز ہی ہوتی کافر کے پیشہ نماز ہی نہیں پیہ بھضو کی پیشہ بہنی ہوتی پھر میں نے کہا تیرا جسم جو ہے یہ خود سے یا مری سے لٹ پات ہو تو تہری نماز ہو جائے گی کھی لگا نہیں میں نے کہا اون کے ہاں یہ طرح ہوا رہے ہیں یہ لواب پاک ہے اس طرح ان کے ہاں یہ خون بس ہو اور بنی پاک ہے تو جس طرح دیکھو نا ارمال کو لگ رہا ہے تو ہم ضرور نہیں سمیتے کہ نماز سے پہلے دھو دیں اس لئے وہ گردے جسم سے نماز پڑھیں تو اس کی نہیں ہوتی آپ کی کیسے ہوگی پیچھے وہ گردے کپڑا سے نماز پڑھیں اس کی نہیں ہوتی آپ کی ان کے پیچھے کیسے ہوگی پھر میں نے کہا یہ تو ہے کہ ہرمان دیکھو بے وضو ہوگئی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ امام بے وضو نماز پڑھا دے مقضیوں کی ہو جاتی ہے امام نے غسل نہیں کیا غسل فرض پر مقضیوں کرتے ہوگئی امام کافر ہے پھر بھی کہتے ہیں مقضیوں کی نماز ہوگئی سامل لکھا دلد برار میں کہ امام نے نماز پڑھا اس کے بعد اعلان کیا بھی میں کافر ہوں تو مقضیوں کی نماز ہوگئی دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم اپنی فادیہ پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا امام کی ہو یا نمو ہماری ہو جاتی ہے اب میں اس طرح سے پوچھتا جاتا تھا وہ کہتا ہی نہیں ہوتی نہیں ہوتی دل کا قبلہ وقت نماز ہو جاتی ہے اثر قبلہ وقت پر ہمارے ہمارے وقت ہی نہیں ہوا اچھا دلد گھر اٹھ کے چلا گیا بعد میں مجھے لڑکوں نے بتایا کہ یسر بھی یہ آگیا یہ پیش آیا تھا یہ کہتا تھا کہ میں پوچھوں گا جا کے کہ یہ کافر ہے کوئی یار مقضی آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی چاہتا میں آپ کے سامنے بحث کروں گا چاہتا آپ تو خبوشزوں کے چلا گیا ہے تو مقصر یہ ہے کہ ان کے پیچھے جوبہ ہوتی ہے یہ آئیمہ کو تو ویسے ہی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور بہت سی وجود ہیں جن وجود سے ان کے پیچھے نماز چاہتا ہوتے ہیں جی یہ آئیمہ دیکھو یہ وہی بات ہے جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ غیر مقلدوں کو تم امام شاہی سکتے ہیں اس سے توڑا کرو بارنا تمہارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا یاد ہے ایسے چورے چماروں کو امام شاہی سمجھنا یہ سارے اسی شفاق پر بنائے مبری ہیں کہ آپ کے دیکھر رفائی دین وہ امام شاہی کی خصوصیت ہے کوئی خصوصیت نہیں غیر مقلدوں نے وہاں سے چوری کی ہوئی ہے اور چوری کا گناہ حرام ہوتا ہے کسی کیا سے نہیں لیا جائے ایسے علیہ السلام آئے گے تو خاندہ نے سوری ہنپیتا خاندہ نے تولک ہنپیتا خاندہ نے مغریا ہنپیتا یہ سارے کے سارے ہنپیتے تو جب ایسے علیہ السلام کے ساتھیوں کو این کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے تو کچھ بناسبت ہونی چاہیے یا نہیں معلوم ہوا کہ این کی نماز اکٹھی ہوگی لڑے گی نہیں ہوسکتے اس کی تائیر چھے مزرگوں کے کشف بھی ہم ملتا ہے کتابوں میں جو بہترین زمانوں کے ہیں خاندہ محمد پارسان احمد اللہ سامت ابن عجازی علامہ ابتر محمد شیراندی مجھر بجرد ساندی شاہ بریولا محدث دیل بھی این حضرات میں بہترین زمانوں میں بہترین علاقوں میں یہ کشف دیکھا کہ ہم نے کشفی حالت میں عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان مہدی کو نمال پر تے دیکھا اور وہ خانفی طریقے کے مطابق نمال پر رہے تھے اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ کشف دلیل نہیں ہوتی دلاج جاری ہے کتاب، سنت، اجماع اور قیاس یہ کشف وغیرہ وعیدات بھی ہو سکتے ہیں نام البشرا، بھل حیاتِ دنیو بھل آخرا اور بطہ یہ پکی بات ہے کہ وہ غیر مقلد نہیں ہوگی وہ غیر مقلد ہے؟ ہاں جو مسیح غیر مقلد ہے وہ بردہ کاریہ نہیں ہے اب دیکھئے یہ بیچاروں کو بڑا شوق ہے محیدو زمان نے کتاب لکھی حضیعت البادی چھے ہیں اس وقت اس کے مقدر میں لکھتا ہے کہ میں یہ کتاب کس لئے لکھ رہا ہوں تاکہ حضرت امام بیدی آقل اس پر عمل کریں اور عمل کروائیں اب یہ کتاب جو ہے اس میں بسائل لکھی ہے دلائل بلکل تو امام بیدی بلا مطالبہ دلیل اس پر عمل کریں نہیں ہر کے ہاں اور عمل کروائیں گے تو گویا ہر کے ہاں امام بیدی جو ہے اور عیسیٰ علیہ السلام وہ غیدو زمان کے مقلد ہوگی اور میں کہا کرتا ہوں خدا درجے کو ناپند دے اس میں لکھا ہے کہ بھتا پر ارکار جائج نہیں بھتا پر ارکار تو خدا نہ کریں کہیں یہ کی حقود کام ہو جائے تو شرف آپ کو تو پھر نہ مشکل ہو جائے گا کل غیر بکت لڑکی ہے جو آن جو ہوگی وہ بھتا کے قط میں لیے کر مزار میں پیرا کریں گی آگا بھتا 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 ہی آگا بھتا بھتا ہی شریف لوگوں کو تو پھر نہ بد ہو جائے گا دنیا میں اس لئے ہم ساتھیں کہ خدا گنجے کو نہ کر دیں اللہ تعالیٰ اپنے دیر کی حفاظت فرمائیں ایسے لوگ جو ہیں وہ دو ایک لئے دیکھئے کہیں بھتا 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 ہے ہاں ایک خیدریا کوئی شیعہ درجائی مسلمان ہوتا ہے تو کس م incap fo کو اختیار کرے گا پہلے لأنک spearatter рат دیکھئے یہ مذہبی عربہ تو خارکرون سے چلے آ رہے ہیں نا اس وقت یہ مذہب کی اشیدتے تھے ہر مدف میں ایک ایک مدف تھا یہاں رفی آئے جب بھی کوئی کافر ایک دو نہیں لاکھوں کافر مسلمان ہوئے لاکھوں اور وہ سارے ہریفی ہی بنے سیر جنگا میں ہزاروں کافر مسلمان ہوئے سارے شاہفی ہی بنے بھی بطر نہیں دیکھتے یہ تو جب انگریز کا دور آیا تو اس نے یہ گھر پر کی نا کہ دو بسنے ایک شاہفیوں کا لے لیے دو مہارتیوں سے لے لیے اور یہ پھر کہ تاں کی اب سوال ہو جی کون بنے کدھر جائے لی تو اس لیے یاد رکھو کہ وہ جو ڈاٹر آئے تھے میں صبح وزیر کا ذکر کر رہا تھا وہ مجھے یہی پوچھنے لگے کہ جی کوئی معنی کچھ کہتا ہے سارے قرآن دیش کا نام لیتے اب کدھر جائیں بخاری مسلم میں آپ نے حدیث پڑھی کہ آخری زمانے میں بے علم پتھے بات دے جنہیں شروع کر دیں گے اور عمت میں اختلاف ڈالیں گے اب جب سب تو بیگا رہے گے یہ آخری زمانے کی بات ہے اس لیے آخری زمانوں کے بچاوالے کو بچاؤ کا طریقہ ہی ایک ہے کہ انہیں سب کو چھوڑ کرتا ہے لوگ کی تقریب دارے آئی مہربہ کی تقریب دارے کر دے جو بات ان کے معافی ہوگی اس کو قبول کرے جو ان کے مخالف ہوگی رد کر دے تو اگر جب تک یہاں سارے اردینے کو جھگڑا تھا سیلالکہ میں سارے شاہدیے کو جھگڑا ہے جائب میں سارے حملیے کو جھگڑا ہے تو یہ تو پہلے خود فطرے کھڑے کرتے ہیں پھر اس نے سوالاں شروع کرتے ہیں پھر یہاں وہ کیا بڑے گا وہ کیا بڑے گا چنانچہ ٹیکسلا میں ایک آدمی وہ عیسائی خردی ہو گیا اب سارتہ کو بہت بڑا یہ پانچے سال بالے کی بار ہے رہا ہمکرد اس کے پاس گیا اور نے کہا کہ تو اس سے تو اگر بھی سے عیسائی اچھا تھا کیونکہ تو عیسائی سراؤں کی طرف دیشمت رکھتا تھا اور آپ دیکھ تو اگر دیشمت کر رہا ہے وہ پھر دوبارہ عیسائی ہو گیا اور عیسائی کی ہو جائے رہیم یارکرد ایک زیبیدار کو انہوں نے پیسے دیئے باہت سے پیسے آتے تو گلت استعمال کر دیر اُن کا کسی کو دو لاکھ دے لیا کوئی چھے کا لے لو کام بڑھالو اپنا یہ حدیوں یا تریک ہے اُن کا اب وہ پیسہ لیا وہ پیسہ بولتا ہے نا تو جہاں پیسے دماز گلت ہے تیری دماز گلت ہے تیری دماز گلت ہے آخری اُن کھا کہ اتنا پہلے سے بادی پتی تو ہمیں پوری نماز سکھا تحریر ہو گئی کہ ایک مہینے کے بعد ہم مکمل نماز آپ کو صرف پرون دیس کے ترمی سے سکھا دیں دونوں دل کے دستکت ہو گئے تو اب رہیدوں پر پر چڑھا کبھی کسی مولین کے پاس جائے گی یہ تحریر ہے کہ تجھے کسی نے ترمی پوری نماز سکھا سکتے ہیں دو تین تو ہمارے مسئلیں سارے پہر مال تو باقیوں ساری ہمارے مسئلیں سارے دو تین مسئلیں سارے آکر بہینہ بار وہ بڑا پریشن ہو رہا ہے جس طرح آپ ہی تاریخ تھی ہمارے ساتھی بھی پہنچ گئے وہ اب بھاگا پھر رہا ہے جب کچھ نے بنا تو اس نے کرتا کے لاؤچہ بھی دور سپیکر بھی میں اسی بحث میں اعلان کرتا ہوں اور جو یہ اعلان کرنے لگا کہ نہیں ہم چلتے ہیں ہم چلتے ہم چلتے ہیں چلے گئے ملی عبدالغلی صاحب نے سوال پوچھا کہ ایمام تکویر اوچی کہتا ہے تحریم او نوکھتی آہستہ اس کی حدیث پر ہو کہ ایزاد کم برا پا کم برو لکھو ترجمان کہ ایمام اوچی اللہ اور کہے نوکھتی آہستہ کہ اس کا ترجمہ یہی آئے لکھو دیجئے لکھے نا دو گھنٹے شور مجھا در آہ آخر لوگ کے بعد جائے تو دس بندے دوارہ دن بعد میں تغریر تھی انہوں نے وہ تحریر میں تھی اس کو خوصل شائع کیا تو میرے خواب میں عربان دیتوں پھر دوبارہ شائع کر دوں تو ہم تو تکویر پڑھ کر جبہ کبھی نا زبیہ اور سکھ بغیر تکویر کے جھٹکہ کر دیں جھٹکہ تو میرے عربان دیا اس پر کہ رہیم یار کامے گھر مکلدوں کی نماز کا بغیر تکویر کے جھٹکہ ہو رہا ہے کیونکہ تکویر ہی ثابت نہیں ہوئی اب وہ جب بانٹا ہم نے بڑے پریشان ہوئے تو دیکھو دی جھٹکہ دیکھو سکھوں سے ملا دیا ہمیں تو بات مانی تکویر ہی صحیح نہیں ہے اب اندازہ لگائے ارد بیچاروں کے پاس پلے میں ہے کہتی اس اس لئے شور کے سوا کچھ نہیں اور وہ جو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس نے کام میں غربی ہوتا ہوں برکہ اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا وہ اسے کام میں غربی ہوتا ہے وہ آگ لگ ہی وہ کہتا ہے کہ مردائی ہوتا ہے مردائی ہوتا ہے شہگروں کے حدیث مانے ایک ہوئی وہ سہر کو نہیں آتا شہگروں گار مقلب جو ہیں مردائی ہو رہے ہیں کوئی ان کو غصہ خان کی غربی مان جائے پھر پورے پاکستان بھی ایک خمسی بتا جاتی ہے کہ یہ غربی کیوں بڑھ گیا ہے تقلید جو ہے یہ خرقہ بندی کو ختم کر دیا یاد رکھا ایک امام کی تقلید ہوگی تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی دیا خرقہ پیدا ہوگا اس لئے میں بڑھنی بار بٹن گیا تو اس مانے میں شلاب ہے میں تکلید ہوگا بھی جو دن دل کا جلسہ تا راستے خوند گئے تو لوگ پہنچ نہ سکے میں پہنچ گیا وہ نے کہا دو تقلید کر نہیں پڑے گی کیونکہ اور مغانی سماندھی آئے میں نے کہا میں آگے اوپر چار کر آ لوں اس میں کونسی بات ہے بزوں مجھے بتا دینا کونسی ہے کہا لے کہ جی میرے کہ ایک تو یہاں وہ وہ اید کا تھی وہ یوں تقسیم کوئی تھی کونے کے لیے آسے آدھیں ان کے پاس آدھیں بریمیوں کے پاس کہتے ہیں کہ حاضر نال پہ تک نہیں کرتا صرف حاضر نال پہ کرتے ہیں اب بریمی بڑے آئے ہوئے اس طرح وہ بیٹھے ہیں ہم بیٹھے ہیں کہ بھی آج حاضر نال پہ تک نہیں کر دیئے میں نے کوئی ایرے پانک کھول لیا خطبہ پڑھ کے تو یوں گھر کو اٹھے لگا دو ادھر کو چار ادھر کو پھر چار ادھر اب آدمی تقریر کر رہا ہو تو کوئی دن بھی چنے تو کوئی بات نہیں خوابوش ہو جائے پہ سارے دیتے کیا ہو گیا میں جو خطبہ پڑھ لے کے بعد خوابوش ہو گیا اب گھر کوٹ رہا ہوں کمی ادھر کمی ادھر کمی ادھر کمی ادھر تو وہ کنے لگے جی کہتے ہی ہمارا منادر آئے اس کو تو آیت ہی نہیں بیڑ رہی آخر بنیدوانی دو نے کہا کہ ہمیں پوچھے ہم بتاتے ہیں آیت کم ہے مرکہ آیت کا بسنا بھی ہے صورت ہی نہیں بیڑ رہی آیت کم ہے صورت ہی نہیں بیڑ رہی ہمیں پوچھیں ہم بتاتے ہیں کونسی صورت آپ کو نہیں بیڑ رہی مجھے کہا تھا کہ اختلافی تغریب نہیں کرنی ہے اختلافی تغریب اب میں چاہتا ہوں کہ اختلافی تغریب نہ کروں اب میں جو صورت دیکھتا ہوں کسی پر مکھیا لکھا ہے کسی پر مدریا لکھا ہے حالانکہ وہاں حضرت 23 سار رہے ہیں تو وار بٹن میں 1400 سار سے حضرت نازہ ہیں تو میں وہ صورت تلاش کرتا ہوں کہ جو وار بٹن میں نازل رہی ہو تاکہ میں بڑی صورت پڑھوں اور اختلافی تغریب نہ ہو ملڈی باروں نے جان لے کہ یہاں بھی صورت حضرت پاک رہتے ہیں اور یہاں صورت نازل ہوئی ہے اب وہ بڑے پریشان ہوئے جو اس کا بطر یہ ہے کہ جمریل کو پتہ تھا کہ حضرت پاک 13 سار مکھے رہے 10 سار مدینہ نے وہ صورت میں لاتا رہا یہ تیزہ جمریل کو پتہ نہیں کہ ملڈ بٹن میں رہتے ہیں اب میں نے اس عام سے مندازے بات شروع کی جب تب ہی دیکھو دعا کرے جو اللہ تعید حضرت مولا غلام غوظ صاحب رحمت اللہ تعالی ایک لڑکا مجھے بتا رہا تھا کہ میں لاہور پڑھا تھا جمر اکشن ان کے بیچے پڑھا تھا مجھے ان کی تھی بڑی پسند تھی تو میں نے ان کی تاریخ لے لی اب مجھے نہیں پتا تھا یہ دیومبادی ملڈ کی اختلاف کا تھا میں نے بڑے خوش ہو کے جا کے بتایا کہ مولانا کے دین ہے تو بہت برین بھی مولانا شہر پڑھا تھا ہم نے تحریر دی کرنے دے گئے ہے تو میں نے حفظو نمبر کا رہے ہیں تاریخان کرائیں گے تو وہ بڑا جھگڑا شروع ہو گیا آخر تا یہ ہوا کہ مولانا غلام کا اصصار پہلے پڑھے سلاح جو بسلاح والے تھے یار سلاح پہ دیری کرنے دے کے بعد مولانا کے پاس آدھ رہا ہے مجھے تو پڑھا ہی نے کہا جھگڑا ہے کوئی بہت بڑا کام خراب ہے اب یہ تہا ہوا ہے تحریر دکھے گئی ہے کہ اگر مولانا تقریر سے پہلے سلاح و سلاح پڑھے تو تقریر کم نہیں دے گئے بہت دیکھا تھے بہت دیکھا تھے بہت دیکھا تھے اس میں کونسی بات ہے اس نے بڑا خوش ہوگا جا کے بتایا سب برین بھیوں کو کہ مولانا سلاح و سلاح و سلاح پڑھے گئے اب برین بھی اور زیادہ آگئے کہ اب مولانا غلام کو سب سلاح و سلاح و سلاح پڑھے گئے اور ہم سارے علاقے پر اپنے گھڑا کریں گے کہ دیکھو جی بہت دیکھا تھے بہت دیکھا تھے پھر مولانا کو کون پہنچے وہ نے خطبہ پڑھا اور مولانا کے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بیت اللہ شریف کا حاج رصیب کریں پھر رضا پاپ پر حاضری بھی ہو اور پڑھے السلاح و سلاح و علیہ جائے اور سنادہ و سلاح و علیہ کا یا رضا اللہ اب وہ عوام تو سارے خوش ہو گئے کہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیے ہیں برہنی بھانی مو دیچہ کر گئے تو بہت تغریر فرمائی اب عوام کو پسند آئی پھر عوام ان کو بلانے لگے اس سے پہلے کونسی بات چل رہی تھی یہ کہا کہ دیکھو اللہ تعالی ہم سب کو تحبیق عطا فرمائے رضا پاپ پر زیارت کی حاضری زیارت کی اور رب بہت پڑھے گیا السلاح و السلام بنائے کا کیوں بھی سارے پڑھوں کے جو پڑھے وہاں جا کر ہاتھ کرے کرو دریری بھی ہاتھ کلتی ہے تو دیکھا آپ ہاتھ کرے رہ کریں کیوں نہیں تو دیکھا آپ کی دنی حضرتیس قبری بھی ہے پڑھے اس سلاح و علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ تو حضرت بھر جگہ پہ جگہ ہوتے ہیں تو اب دیکھئے میرا انداز زرہ اور فہم ہوتا ہے یہ پلاہ کیا سامنے تو یہاں ایک محصد بن جائے تو جائز ہے یا نا جائز پہلے کراچھ میں محصد نہیں ہے ہزاروں ہیں تو ایک اور محصد بن جائے جال جائز ہے محصد بنونا جی اب ہم سہتے ہیں کہ چلنگ دو اسے کر لیں آدھی میں رسل بن جائے آدھی میں حضرت پاک کا روزہ پاک بنالے بنالے دو آپ بولتے کھر نہیں کیوں معلوم گا کہ اللہ ہر جگہ ہے اس کا گھر ہر جگہ ڈبی ہر جگہ نہیں اس کا گھر ہر جگہ نہیں نہیں بن سکتا تو اب جب تقریر میرے کی آدھر ناظر پر وہ تو دین کھانٹے کی تقریر کی تقریر تھی اس کے بعد جب میں بیٹھا کھانا کھانے لگا تو گیارہ بارہ مولوی آگیا لمبی لمبی داری سار دنگے پھونوی دنگے یہ خارجی اترے کہاں سے آگئے ہیں اورہ مہدیوباد نے بڑا کام کیا ہے جی اورہ مہدیوباد کو اللہ نجیدوں سے نوازا ہے جی بہت اچھی تقریر تھی بہت اچھی تقریر تھی دیکھو یہ کمر تھے کمر بیٹھا آپ ہمارے حدیث ہیں آپ ہمارے وہ اخبار میں مضمود دیا گرے ہم چھاپیں گے یہ خور ٹھیک ہے لیکن ایک شرط آپ لکھ دے مجھے کیا میرا مضمود پورا چھاپے اس کے بعد بیشک ساری ملک کی تردید کرتے رہے لیکن میرے مضمود کو ہمیں بیچی نہیں کر دی تردید کی کیا ضرورت ہوگی آپ کے اخبار میں میں نے حادمہ کوئی مضمود دے لوں جو بیماری آپ کو ہے اب ایک آدمی کے درد بیٹھ بھی ہو اور میں اس کی یہاں پہ دوائی دالوں یہ تو بات ملت ہے نا آپ کے اخبار مضمود دے لوں تقلیل پر اس لئے تقلیل پر میرا مضمود ہوا کرے گا آپ اس کا ساری عمر رات کرتے لیکن میرا مضمود پورا لکھا کرے گا اس کی کوئی ضرورت نہیں چلے گا میں نے محلسہ سے پوچھا میں نے کہا یہ اتنے ہی یہاں کہاں سے آگیا ہے کہ یہاں ارکی برشدیں ستا رہے ہیں برنویوں کی تین ہیں دیو برنویوں کی بیچار ہیں یہ تو بہت سے زیادہ ہے یہاں میں نے کہا تو نے مجھے بتایا کہ کچھ ارکی بھی مرمت ہو جاتی ہے کہ یہ اتنے ایک مہینے کے بعد تلسا پھر رکھو گا آپ اپنے ہوگئے پھر تو سین سے بھی آتا ہے ٹھیک اسے اشتہار شائع کر رہے ہیں میں نے تو اشتہار دیکھا نہیں تھا میں جب پہنچے تو آگے سارے بڑی بے مانیات سیب لیا جی اب وہ میرا انداز تو جان چکے تھے کہ یہ بڑا عام تھا بات سمجھاتا ہے اب وہ یہ اثر میں اپنی پڑی ہی تھی جی آج کیا موضوع ہوگا جی خبی مجھے تو پتہ نہیں یہاں جو ضرورت ان کو ہوگی مجھے بتا دے گی خویت پہلے تو لیکھتا نہیں بہتے کہ جو ضرورت ہوگی مجھے بتا دے گی جو ضرورت ہوگی مجھے بتا دے گی کہ وہ سینی تو بڑا پاگل آدمی ہے اشتہار ہی دیکھا آپ نہیں ایک دے اشتہار جی ہے تو دیکھو جی اشتہار گروہین لکھا ہے آپ کا مزور لکھا ہے مسئلہ تکلید اور فضالی بہم آزو اب بھلا اس مسئلہ کی کیا جوڑت سکھتے میں نے کہا یار یہ تو پڑھتا کہ سینی بڑا عقل مرد ہے لیکن اتنا بڑا عقل مند ہے یہ مجھے بتا آپ رہے ہیں جیس میں کیا عقل مند ہے جو رکھا مولو روبرامتر نے ایک حقات لکھی ہے کہ ایک دوہ جوانتی اپنی والدہ کو پتل کر دی ہے والدہ پتل کر دی مسئلہ نے کہا کہ بیٹا ساری عمر یہیں بڑا ہے پڑھوں کا عقل دوری ادا کی ہے وہ بیچارہ روڑے لگا رو تیران سے رکھا کہ ستاد جی میں بہت ملہور ہو کر میں نے یہ قدم اٹھایا اس کا چال چل سہی نہیں تھا اور میں بہت مجھوڑ ہو کر میں نے یہ قدم اٹھایا استاد دیکھا کہ بیٹا تُو فریقِ سونی کو قتل کر دیتا چلو قدل کا گناہ ہوتا ہے والدہ کی اتنا بڑا سے پھر رہتے ہیں کہ استاد جی میں ایک کو قتل کرتا پھر وہ طالب دوسرے سے جوتی وہ اس کو قتل کرتا تیسے جوتی اس کو قتل کرتا میں جو سو قتل کرتا تو کیا بہتر نہیں تھا کہ میں گناہوں کی مہاں ہوتا یہ جو سوگار مکل بھول نہیں کرنے یہ نہیں اس کا مقصد یہ کہ تقلیل پر تقلیل کرنا گناہوں کی مہاں بارنا ہے کیونکہ تقلیل سے نکل گا تو آج میں تقلیل پر تقلیل کروں گا جس سے گناہوں کی مہاں لر جائے گی یہ کہاں دیکھئے آپ جانتے ہیں سارے کہ آئی میں آئی میں آئی میں آئی کے چاروں میں خیل کرونے برتم ہو گئے بہت میں یہ پھرکے بنت رہے اور پانچاس سو سی سنی تک پھرکے سارے بنت جو گئے تھے کیونکہ پانچویں سنی کے بلد سید عبدالقادر جیلانی نے پھر اللہ تعالیٰ لائے اپنے اکتاب گرجی طرح تعالیٰ میں بہتر فرقوں درم لیتے ہیں جب تقلیل عام ہو گئی تو بہتر میں تیاتر میں سے دو رہ گئے ہیں سنی اور شیعہ باقی سارے بٹ گئے ہیں تو تقلیل فرقوں کو بٹاتی ہے ترکے فرقوں کو پیانا کرتی ہے تو اس لیے ساری اللہ دردر کے تقلیل سے چلتی ہے کہنے کے لئے ہم چکر دے گئے مرکت میرا ایک اصول ہے کہ آپ اپنے بسنے پر دیں کیونکہ آج بزو یہ ہوگا یہ کرچک جاتے ہیں تاکہ ہماری جان چھوٹے اب آج کام دل نے یہ بنا رکھا ہے کہ جہاں بیشتہ لگا مرین آ رہا ہے تو ایک مہینہ پہلی دو دین جمعے میں حیاتو نبی کا مزہ چھیل لیتے ہیں تاکہ وہ اسی پر تقلیل کر گئے چلا جائے کہ ہماری جان چھوٹ جائے یا پھر بریلیوں پر پوچھتے ہیں تو ایک مہلی صاحب اور بھی آئے تھے بیٹھے تقریب انہیں کرنی تھی کہ جی امام عبو عریفہ کے نزیق نبی پاک بشر ہیں یا نور یہ چیٹھائی کہ یہ مولا کو تقریب کریں گے کہ جی امام عبو عریفہ حضور پاک وہ آرمالگام مانتے تھے یا نہیں میرے موچے پیون جدی میں ہی مولا نہیں میرے باپ کریں گے یہ ان کا مضو ہے میرا نہیں اللہ کے نبی پاک نے دید تئیس انہیں بتایا تھا اس لئے مجھو میرا مضو ہے اس پر آپ چلے وہ مضو بلند ہو جاتے ہیں جب انہیں دیکھا کہ یہ مضو نہیں باپ کر چلے گا پھر تو اس لئے تقلید جو ہے اس سے تو فطرے ختم ہوتے ہیں اس وقت ایک ہی طریقہ ہے ان فطرے کا کہ پہلے جو حیمہ ہے جس کی تقلید یہاں متواتر ہو رہی ہے اگر وہ ایسے ملک میں ہیں جہاں سارے شاپی ہیں تو اس کابر کو شاپی ہی ہوتا چاہیے اگر اس ملک میں ہیں جہاں سارے ہنپی ہیں اس کابر کو ہنپی ہی ہوتا چاہیے اگر اس ملک میں ہیں جہاں سارے حملی ہیں اس کو حملی ہی ہوتا چاہیے اگر اس ملک میں ہیں جہاں غارتی ہیں تو اس کو غارتی ہی ہوتا چاہیے اور اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں چاروں ہیں تو جس طرح میں نے بتایا کہ وہ کسی ایک کو اپنے کے بول کا دے اس پر حمل کرتا چلا جائے بس اس میں اس کو تحردی کا طاقل ہوگا اور کوئی چیز نہیں ہے اس میں اس کو شراط کرنے سے کونسا بھی بویچھت بر سکتا ہے یہ تو اگر اس وقت بویچھت بر سکتا ہو تو آسے سوالات کرلے بے موقع سوالات ہے اب تو کوئی بویچھت بر سکتا ہی نہیں چوتی صدی کے بعد کوئی بویچھت بیدا جنی ہوا اب اس پر سوال کیا ہوتا ہے کہ جی یہ بویچھت برنا قرآن عزیز میں ہے اس کو سمجھے بھر جاتے ہیں کہ بویچھت کا اس دور بھی آنا موقعات میں سے ہے لیکن موقع شرح نہیں موقع اقلی بھی نہیں موقع شرح بھی نہیں جیسے آیت آگے کے نبی کو نہیں آئے گا تو وہ موقع شرح ہے یہ موقع آگلی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ ایک عادت ہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو وہ دیومت فرامہ عطا فرماتے ہیں بہت عطا فرماتے ہیں اس کی مثال سمجھے توجہ ہے یا سوہ ہوئے ہیں آپ دیکھئے جس سمانے میں حادث جگہ ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ حادث شرح کو کتنا حافظات آتی ہے آج کر وہ حافظہ خرقیادت سمجھے جاتے ہیں وہ سوہ بھی سنتے ہیں اور اسی طریقے سنا دینا یہ دفعہ ترکتے ہیں کیونکہ اس وقت ایسے حافظے کی ضرورت تھی اب حادث جمع ہو رہی ہے اس کے بعد جب یہ ضرورت پوری ہو گئی اب ایسے حافظے کی ضرورت نہیں رہی بلکہ اب ایسا حافظہ مسلمانوں کے لئے فائدے کی مجھے جنگ سنتے ہوگا بس میں یہ دعویٰ کروں کہ میرا حافظہ بہت بڑھائی اب سیاستہ میرے حافظے چھیک کرو سیاستہ غلط ہے تو یہ کتنا ہوگا یا کچھ اور ہوگا اس سمانے میں اصل حافظہ تھا کتاب حافظے چھیک ہوتی تھی اب جب یہ چیز ختم ہو گئی اب کتاب اصل ہو گئی حافظہ اس کے دوسرے نمبر پر چلا گیا اس لئے آج کوئی ایسا حافظہ ہو جائے دعویٰ کرے کہ میرا حافظہ بہت زیادہ ہے اور یہ میں سن سے حافظے سے دی سنا رہا ہوں بخاری میں غلط ہے اس کو ٹھیک کرو تو وہ خطرہ ڈالے گا یا فائدہ ہوگا اسی طرح جب بزاہب کی تدویر ہو رہی تھی اللہ تعالی نے بہت سے بہت تہدیر کو قوتہ ہی دھیا دیا تا فرمائی وہ ضرورت کا وقت لیکن جب تدویر ہو گئی بزاہب کی ضرورت پوری ہو گئی اس کے بعد آج اور اس کے بہت سے آئے تو وہ یہ ہی کرے گا نا کہ اس کی نماز غلط ہے اس کی غلط ہے تم جدہ نالے گا یا آر بھی کچھ کرے گا اس لئے یہ مرحالِ آدھی ہے کہ آپ کوئی نیا بہت سے پیدا ہو پہلے بہت تہدیر کے قواعد ایسے موجود ہیں یہ قواعد سے بسائل سارے حل ہو سکتے ہیں اب اس کا بدل بہت سارا دن رکو پر جلا ہے جو ٹانگیں چھوڑی کرتے ہیں ان سے پوچھے کیوں کیوں چھوڑی کرتے ہیں جب وہاں دے کونسی چیز پسی رہی ہے بات یہ ہے کہ خود پتابہ ہونا ہے حدیث میں بھی اسی جرد میں مسئلہ موجود ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ ٹانگیں کنری چھوڑی کریجئے نماز میں ان کا جو ابھی ہے جماعت ہے داود اگرمی یہ جامیوں مکربانے کا باپ دیکھا کہ قرآن میں آتا ہے او من اللہ کانتین کہ دواز میں اس طرح کھڑے ہو پر ادم کے ساتھ اس نے عربی کتابوں کے حوالے بھی ہیں کہ کانتین کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سیدھا کھڑا ہو اور سیدھا کھڑا ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں اپنے کندوں سے باہر کو نکھنے اپنے پاؤں اپنے کندوں سے اور ارکے پاؤں تیسے کے کھڑے کی دیجئے ہوتے ہیں دوسری رکھا ہے کہ حدیث لکھی ہے کہ حضر نے فرمایا کہ سیدھے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ اب پتہ چلا کہ جہاں پاؤں سیدھے میں ہوتے ہیں وہی کھڑے ہونا سیدھا کھڑا ہو جاؤ اور یہ زیار مکل جو ٹاغیں ادھری جاری کرتے ہیں سیدھے میں کھڑی کرتے ہیں یا نہیں کرتے کرتے ہیں وہاں تو سیدھا ہوئی نہیں سکتا اور ٹھکے ادھے جاری کر نہیں ہرکا دیتے ہیں تو اس بارے میں کوئی حدیث ان کے پاس نہیں کوئی بھی نہیں یہ جو کہتے ہیں کہ ٹکھنے سے ٹکھنا پہلی بات تو یہ کہ وہ حدیث کی تاریخ نہیں جانتے ہیں حدیث کہتے ہیں کول رسول کو یا فیر حسول کو یا تقریر رسول کو اور وہ ڈونار بن مشیر گروایا تھا بخاری میں جس کی عمر حضرت پاک کے مثال کے وقت چھے سال کی تھی کتنی؟ چھے سال کا بچہ پتھنی صفحہ میں کرا ہوتا تھا یا آگے کرا ہوتا تھا؟ اب یہ بچے کی حرکت ہے کہ میں ٹکھنے سے ٹکھنا ملا رہا تھا اور اس سے گھردے سے گھردہ ملا رہا تھا تو بچوں کی آت تو ہم سے پوچھے پرانس گھر کے ماتلوں سے جب وہ رکھتا ہے تیرے میں دکھنا نہیں کرو تو کبھی اس کے خدے پر ہاتھ رکھتا ہے کبھی اس کے خدے پر ہاتھ ہے تو بچوں کی آت نہیں ہی ہوتی اور حضرت تارس یہ بھی چھوٹی ہوتی ہیں خود حضرت تارس سے ابھی شعبہ میں روایت ہے کہ ہم بچوں میں آزادیا کرتے تھے اب کسی کے ٹکھنے سا ٹکھنوں بلاتے ہیں تو ایسی دفت کرتے ہیں جیسے ایک خد سے دفرت کرتا ہے تو بلوںوں کے بڑوں میں تو اس کی آجتی نہیں اس لیے یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہ کولی آئے نہ فیل ہی ہے کبھی کہتے ہیں یہ باعر شاہ کے لیے ہوتی ہے تو برہ تو بے جادر کا بڑا ہے کہ بیعث کی طرح اس کے ساتھ گزر کے گزرا ہوں ہے تو برہ تو بے جدار ہے تو پوری جدار جائے اس کو ہلا کے گزر آئے ان کے پاس اس بارے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائشور کے اور پھر اس میں ابود آدھ نے بوٹنے ملانے کا بھی ذکر ہے پھر وہ ساتھ سیدھی کرنے کے وقت کا ذکر ہے کیا دماغ کی اندر بھی یہ قائم رہتی تھی آتی ہے نہیں اس کا ذکر ہی نہیں بلکہ اگر قائم رہتی تو صاحبہ بیعان کرتے کہ میرے ساتھ پلاں کھڑے تھی پھر میں نے دوسری رکھت مہت کھڑا تاں کی چوری کی اس کے ساتھ ابود آدھ نے باپ صلاحات میں دیال میں روایت ہے کہ اپنی جوتہ جو اتارو تو دائیں طرف نہ رکھو اور بائیں طرف بھی نہ رکھو کیونکہ دوسرا نمازی کھڑا ہے تو پتہ چلا کہ یہ جماعت ہی نماز کی حدیث ہے اور اتنا وقفہ درمیان میں ہے کہ جوتہ رکھا جا سکتا ہے اگر وقفہ نہیں تو حضرت بنا کیوں فرما رہے ہیں بھئی اس لئے ارکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بدت ہے خالش اور خروض کہتے ہیں وہ تو پتہ یہ بہت ہو رہی ہے کیا کہ حضرت حضرت کی طریق ازادی کے بعد تھا تو اس بارے میں کتاب لکھ لیں شریف ایسلے ہیں شریف ایسلے کی تاب کجامی عبدی شاید کی ہے شریف ایسلے سب سے پہلے ان کے اقرام جو فتو آیا تھا وہ بارہ سو چھپر بھی مکہ سے فتو آیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور شاید ساکھ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے آگے حائدہ لے کر گمراہ کی تحریف مزار کی تھی کہ بعض کی گمراہ ہی ہندے کبر تک ہے بعض کی ہندے فسق تک ہے وہ کتاب جو شریف ایسلے ہیں اس میں ہم نے جب سے یہ فرقہ پہلا اس وقت سے جتنے پتو ایر کے خلاب عرب سے آئے یا عجم کے تھے وہ سارے اس میں ہم نے جمع کر رہی ہیں حتیٰ کہ عبر سمیل کا خط بھی اس میں ہم نے لگا دیا ہے جو پھر دو سال پہلے آیا تھا یہ دو رہی یا عرقہ سے خط لکھا کہ یہاں حرفی کہتے ہیں کہ آپ امام حضر بن حبر کے مقلب ہیں اور چھوڑانے کی لیجے لکھتا جائے کہ ہر بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی حدیث کے مقابلے میں حضر بن حبر کا قول ماتتا ہے تاکہ وہ ذرا خود لکھیں حضر جواب دیا وہ بڑا عجیب ہے کہ یہ جو آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی کے خناب تھے وہ گینیر ہے انہوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ کتاب اللہ رسول اللہ سے بتائے گا اب جواب آیا تو کسی کو بتاتے نہیں تھے ہمیں بتا تھا خاطب یا ہوا ہے میں نے ایک لڑکا اس کے لڑکے کے پیچھے لگا دیا کس طرح میں اس خکا ہوگا وہ خاطب لائے آ کر وہ لڑکے کے لئے ہم نے خاطب رکھایا اس کو پوشش کرا لیا ہم نے وہ شائع کر دیا اب وہ رہتی پیرتا ہے کہ جی خاطب نے کہا ہم نے مسئلہ تھا تو ان سے کوئی نیزی بات تھی مبری کا دکھا رکھا گا مسئلہ کی بات تھی وہ چھپ گئی تو اس میں ہم نے وہ سارے فتویں شائع کیئے ہیں جس میں ان کو علماء آر بارہ جو نے گھونا دکھا ہے شریف ایسلے اس میں سارے سن بھی درجیاں باری تھے غائر بکل کہتے ہیں کہ آج شیطان کا کام ہے انا خیال گروہ خلافت نہیں بندہ رکھنے تو دیکھئے قیاس کی تین قسمیں ہیں ایک قیاس ہے کتاب و سرد کے رد کے لئے وہ شیطان کا کام ہے جیسے قابل کیا تھا اندو بل بیوں میں سے ربا ہوتا کہ جس طرح بہ جائز ہے اس میں دفع ربا بھی جائز ہے ایسا قیاس جو ہے وہ ہمارے ہم بھی نہ جائز ہے دوسرا قیاس ہے بسرے کی وضاحت کے لئے وہ سب سے پہلے اللہ نے کیا ہے ان میں مصر ہے ایسا انداللہ ایک کا مصر ہے ایسا ہی کہتے تھے کہ ایسا خدا کا بیٹا ہے برنا بتاؤ اس کا باپ کون ہے اللہ نے کہا کہ آدم کا باپ بھی نہیں وہ باپ بھی نہیں تو یہ قیاس کر کے انہوں کو جواب دیا یا نہیں دیا ہاں جو کتابوں سنت کی تشریح کے لئے ہے ہم اس کی بھی دھوک اس میں کرتے ہیں اگر وہ اہل نے کیا ہے وہ اس سے دھنے میں مقابل حجت ہے سواب پر دو اجر قطاب پر ایک ہلیں اور اگر ناہل غیر کو کلنے لے کیا ہے تو پھر وہ بہت بھی حرام ہے اب اس کیاس کو نہیں مانگیں جو غیر مغل کا کیاس ہو اب دیکھئے یہ جو کیاس کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک ہے کابروں کی اتباع جو اللہ رسول سے ہٹاتے ہیں ایک ہے آجمہ کی اتباع جو اللہ رسول کا راستہ بتاتے ہیں اب یہ آجمہ کو کابروں پر کیاس کریں یہ شرطانی کیاس ہے چنانچہ امام ابو حریفیس کا جواب دے چکے ہیں اور کارات میں شامی بری حضر مخیشہ بھی لکھتا ہے کہ ایمان صاحب راکے پہ ایک آدمی نے کہا اپر اپر کاتھ ایبلیس ایمان صاحب نے فرمایا اقت آتا تو اسے خطا کی ایبلیس نے خیاس کیا تھا اللہ کے حکم کو رند کرنے کے لئے اب خیاس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم تلاش کرنے کے لئے تو دیکھو ایمان صاحب جواب دے چکے ہیں لیکن یہ شیطان اب تو کسی کو حضر کر رہے ہیں تو مہرگارت میں خود فرق ہوتا ہے یہ نہیں کیا خیال ہے شاہد گار مکل مہرگارت میں کوئی فرق نہ ہو یہ بھی فرق کرتے ہیں یا نہیں بس کے جاں رہے کو سارے کسی نماز پر تے ہیں کیوں خیال ہے تو بھی معروہ یہ خیال کرتے ہیں تو یہ نہیں اور بھی مریان کرے کر ماز پال لیتی ہیں آخر یہ بھی تو فرق کرتے ہیں کوئی یہ نہیں کرتے ہیں یہ بات کہ مرد اپنی نماز میں کوئی فرق نہیں جنہا قرآن بھی ہے در حدیث میں جن کا کیا سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اور فرق پردے کا ایک بام فرض ہے اور کچھ فرق تو حریصوں میں آگا ہے یہ تو آپ نے پڑھی نا کہ عورت تعلیم ہو جائے آواز سبحانہ نہ کہیں یہ حدیث میں فرق ہے یا نہیں فرق ہے نا کچھ حضرت عباد رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بولی حضرت عباد سکھائی فرمایا اذا کنتا علیہ السلام پر فرح ادائی کا ادائی ہو تو نائی کا وال مرہ تو فرح ادائی ادائی سبھی ہے فرانے میں یہ حدیث موجود ہے ہم نے ایک کتاب حدیث ہے حدیث میں وہ لکھی ہے کہا شمالے مدارس جو اور وہ تقسیم کریں اس کتاب کو رسولungsمنتر مسائل آدھیں سبیتری موٹی ہے اور پر یہ ہے کہ حضرت علی کرنا پر اللہ تعالیٰ پر جو فرماتے ہیں کہ عورت مرد کی طرح سعیدہ نہ کرے سوڑے کمرا بیٹھئے کہ تیسے جلد میں بقیدہ باب ہے کہ مرد اور پھر مارد میں فرق ہے حضرت دیکھا تو عورت نے سعیدہ کر رہی ہے سمر کر رہی ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ پریشتوں کے سامنے اپنے پکر کر رہے ہیں یہ عورتوں پر کہ دیکھو یہ میری یہ بات بھی کر رہی ہے اپنے پردے کا اتمام بھی اب جس طرح یہ سالور میں اپنے پردے کا اتمام ضروری ہے اب اونچے سائتہ ہونے پردہ زیادہ کھلتا ہے سمر کر کرنے پردہ بڑا کھلتا ہے اس لئے ابراہم صاحب نے یہاں آتھ باندری میں پردہ زیادہ کھلتا ہے یہاں باندری کو کھولا تو ابراہم صاحب نے اس پردے کو سامنے رکھا ہے اور عجیم بات یہ ہے کہ اس پرد پر چارہی محضوں کا اجماع ہے خود کو کہا ہے فتاوہ علماء حدیث کے دیسی جلد میں فتوہ ہے گار مکلدوں کا عبدالجبار غزرلی کا یہ جو ابو بگل کا دادا تھا اس کے باب کا نام دعوت تھا اس کے باب کا نام عبدالجبار غزرلی تھا اس کا فتوہ ہے کہ مرد عورتی نماز میں فرق ہے جو گار مکلد نہیں مانتے وہ حدیثوں کے مرکے رہتے ہیں اور عجیمہ کے مرکے رہتے ہیں تفسین اس کی کتاب حدیث حدیث پر پوری کر دیا ہے خود میرا ایک مجھ کے رسالہ بجمہ رسالیس پر ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے سعودی خود تو حملی ہے اور یہ جو گار مکلد ہوتے ہیں دھوکے کے لئے ہوتے ہیں یہ حیات کے پرچیوں میں سارا وقت ختم ہو جاتا ہے باگ جو ہے اس پر جس طرح بجامی کا ذکر آتا ہے خومیز کا بغری کا ذکر آتا ہے کوپی کا ذکر بھی آتا ہے اب دام میں تک تو یہ کہتے ہیں مجھوء کفی توپی پیغری تھی بغری بر بغری برگو بھی آتا ہے کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کونہ یک جدو علاق ہو رہے ہوتے ہیں یہ حدیث پڑتے ہیں یا نہیں پڑتے تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ توپی سارپر نہیں ہوتی تھے ایک حدیث بھی نہیں کہ سر دنگی نماز کسی صحابی نے ہی آلہ کے نبی نے پڑھی ہو ایک حدیث بھی سر دنگی کی تصریح نہیں ہے البتہ چوتر دنگی نماز پڑھنی تا عمر برسلمہ کا سامت ہے اس نے ان کو چوتر دنگی کر کے نماز پڑھنی جائے کہا جب مخاری صحابی پر آمن ہے ہو اور اور پھر دیکھ رہی تھی کہا کہ ہم یہ خدمت کر سکتے ہیں کہ تاریل یہاں سے بیٹھیں گے ٹھون سے اور دیرکی ہوگی اب اپنا ہی رہا دا لگتا ہے تو یہ اصول آپ کی بنانے کے لئے پڑھتے ہیں جی اصل بھی ہمارے ہاں جس طرح سرپناو کا اجرا ہوتا ہے اصول فکہ کا اجرا ہی ہوتا ہے تو پہنچ مسالیں استاد دیں پانچ آپ تلاش کریں پھر آپ کو یاد آئے کہ اصول بھی ہوتا ہے یہ تو اصول تبرد کے طور پر اپنا کے باتے ہیں اب آپ مارے کو تحصیل ہیں ماشاءاللہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہندیفیوں کیاں صحیح اس کی تعریف یہ ہے کسی کو نہیں آئے گی ساری ایمانی حجر سے سنائیں گے میں ہندیفی اور خدیش کی طرح شہر شاہر نخوا سے سنائیں گے پھر ہندیفی کو ہندیش نے کہا کہ اگر آپ ایمان کے پیچھے پادیا شروع کر دیں تو بہت مجھے لڑکی کا ڈسنگ ہوگا اس نے کہا کہ پادیا پڑی شروع کر دیں نکھا ہو گیا ہے یہ نکھا ہوگیا ہے یہ نکھا ہوگا ہے یہ نکھا ہوگا ہے ایمان مکر جان جانی رہم ترہا تھوڑی دیر سوچتے رہے پھر فرمایا کہ نکھا تو ہو گیا ہے نکھا تو لیکن بڑھتے وقت اس کا ایمان ساتھ نہیں جائے رہا ہے کہ اس نے جس مسئلہ کو حق سمجھتا تھا اس کو دنیا کے لیے چھوڑا ہے دین کے لیے نہیں چھوڑا ہے تو جب اس نے دیر کی بھیجتی کیا ہے تو اللہ طرح پر ایسے آدمی کے پاس دیر رہنے دیلے تھے یہ بیس ترابی پر آ جائے گا آپ ایمان بخاری کو ضعیف کہتے ہیں حضرت ایترہی کو اس نے کہا یا کچھ آگے بھی بتایا مجھے تو ایترہی بتایا بات یہ ہے کہ رہیم یار کھانے چھ ساتھ یار مکرد مولوی تھے وہ کہاں نے کہا کہ اباہ ربو حریفہ ضعیف ہے میں رکھا کہ ایمان بخاری سے زیادہ آئی ہے کہ ایمان بخاری کو ضعیف کرنے والے اس کے چار استاد ہیں اور استاد حضرت پر کی طرح جاتے ہیں اور ایمان بخاری کو ضعیف کہنا دو سو سال بعد کا آدمی ہے جس لئے وہ ان کو دیکھانا جانا ہے اس پر میں نے کہاں میں نے کتابوں جرے بتا دیل اگر یہ آدمی کی نکال کو نہیں سامنے تھا تبھی میں نے کہاں یہ استاد ہے جو ان کو ضعیف کر رہے ہیں مطروب قرار دے رہے ہیں وہ کہاں لگا ہے کہ کسی نے ان کی بات مانی تو نہیں جو نے کہاں کسی نے نہیں مانی اب دیکھئے پورے ابن بھاجہ پر بخاری کی سر سے ایک کرویا کر دیں گے امام خطر ہے امام خطار ہے امام حدیث بھی بخاری کی سر سے لے تو آخر کوئی اثر پڑا ہی ہے نو امام ترمزیر اللہ تعالیٰ لائے دو حدیثیں لائیں صرف اور امام دسائی ایک دو حدیثیں لائیں بس اب وہ جو ساتھ گیار مقالتے ہیں نو وہ بڑے پریشان کہ جب کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا جی امام مخالی جائف ہوگا تو دیکھیں امام کو وہ دیوار تابی جائف ہوگا کچھ نہیں اسلام کا بھیڑا امام مخالی تو تب آدابی بھی رہی ہے تو اسلام کا امام حریفہ کا مہتاج ہے امام مخالی کا مہتاج ہے اسلام کا خوش دوکشہ حدیث سے ہوتا لیکن وہ بڑے پریشان میں نے کہا اپنے محریوں سے پوچھا جو نے اطراز شروع کیا ہے جواب دے تو خود کہنے کی نہیں ان کو تو کچھ نہیں آتا اطراز کرنا جانتے ہیں میں نے کہا پھر سنو جس طرح خانی کی دوکش میں ہے ایک کلیل ایک کسیر ایک بارٹی پانی میں ایک اترہ پشاپ ڈال دیا جو نباگ اور سمدر پہ سو پارٹیا پشاپ بھی ڈالا تو وہ نباگ نہیں ہوتا اس طرح راویوں کی دوکش میں ایک حویہ سے ایک مفصل جرہ ہو جائے تو وہ نہیں ہو گیا اور ایک وہ راوی ہیں جن کی امام تبوت میں تماتر سے مسلم ہیں اور کیا سید سمدر کی حویہ ہے وہاں مفصل جرہ بھی کرو وہ شاد کہلاتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی امام ابو حدیبہ نے احمد تلالہ ہو یا امام بخاری نے احمد تلالہ یہ سمدر کی حصیت رکھتے ہیں اس لیے یہ حضرات جرہ سے مجلوب نہیں ہوتے ہیں پہلے اللہ بڑے خوش ہوئے پر میں آیا کہ اگری بات تو مجھے کس نے بتاہی نہیں بات نہیں بتاہی کیوں کہ تھا ہی محمد بخاری سیم ہے احمد تلالہ لیکن ہوتی میں نے تو خونوں نے خون کے جواب میں یہ کہا تا پھر اس کے بعد میں نے یہ بتاتی تھی میں نے تو بلکو ٹھیک ہے اس لیے بات لوگ آتی باتیں سنا سنا کی مذہبوں کو میرے پار میں عزم باتیں کرتے رہتے ہیں تو میں ہر یہ کر رہا ہوں کہ سمدہ جمعہ میں ترتیب سے پہلے نبی پاک کا ذکر پھر صحابہ کا قریبہ صاحب کا اور واہوالعزیز الحقیب آگے کیا ہے ذالک فضل اللہ یو بھی بھی شاہ واللہ جنفاز العظیم کہ یہ اللہ کا فضلی رہو درخواست سجدہ آدھوں کے لال میں درخواست نہیں دی تھی کہ یا اللہ خبر اوت کا تاج میرے سار پر رکھ رہا ذالک فضل اللہ یو بھی بھی شاہ صدیق نے درخواست نہیں دی تھی کہ یا اللہ صداقہ کا تاج میرے سار پر رکھ رہا ذالک فضل اللہ یو بھی بھی شاہ امام صاحب نے درخواست ہی دی تھی کہ یا اللہ فکا کی تدویر کا پہلہ اگ سیرا میرے سار پر رکھ رہا ذالک فضل اللہ ہے واللہ ذو الفضل تو جس پر فضل عظیم ہوگا وہ امام عظم بھی کلائے گا جس پر فضل عظیم ہے وہ آپ کی کیا ہے پہ آفر صاحب بیٹھے ہیں دیکھو کیسی اچھی تردیب رکھی ہے پہلے صدود کا ذکر پھر جماعت کا پھر حنفیت کا پھر ان گنوں کا ذکر بھی آ کر آنے ہی سانت یہ تیر کام جو ہیں یہ دیر کے تعمیری کام تھے دیر کا لانا یہ بھی خیال کرو نوکمت دیر کا پھلانا یہ بھی خیال کرو نوکمت اور دیر کا لکھوانا یہ بھی خیال کرو نوکمت اب دیر کا جو کام پھلے تھا وہ خطر ہو گیا اب باری آگے گدوں کی تفعیب کاروں کی اس لیے اب وہ گدیں جانتے کچھ نہیں سے کتابیں اٹھائے کرتے ہیں ادھر سے گل جاتے ہیں سعودیہ سے اس کا بوجھ اٹھا کے پھرتے ہیں ایک کہاں لگا جی حدیث سے تشریح کریں حدیث میں تو ساتھ آتا ہے کہ جو ایمان سے پہلے لکھو سجدے میں جائے خطرہ ہے کہ کہیں سارے گدے جیسا نہ بن جائے اور یہ فرق ہوگا کہ یہ ایک چھوٹی سی مسد کا ایمان ہے اس کی مقابل کرنے والا چھوٹا گدہ ہوگا اور وہ ساری بریوں کا ایمان ہے اس کی مقابل کرنے والا بہت بڑا گدہ ہوگا جتنا بڑا ایمان ہے اس کی مقابل کرنے والا اتنا بڑا گدہ ہوگا تو اس لیے اب یہاں ان کا ذکر آ گیا تو یہ تین چیزیں ہیں اُگت کی حفاظ کے لیے پھر آ کر چوٹے گدہ جو آئے تو ان کی ٹھوگائی کے لیے اللہ نے علماء دیومان کو پیدا کیا کیونکہ سنجن پر دو طرف سے امرے شروع ہوئے ایک عشق رسول کے نام سے سنتے بٹانے لگے اور ایک حدیث رسول کے نام سے سنتے بٹانے لگے اب حدیث اور سنت میں بڑا کرنے سنت تو وہ ہے جس پر عمل جاری ہوگی سنت کیا تھی شعرہ کو ہے طریقہ مسلوکہ بیدین کو کہتے ہیں جس پر عمل جاری ہوا اور حدیث ہر ایک پر عمل جاری نہیں ہوا جس پر عمل جاری نہیں ہوا سنت میں دہی کالاتی ہوا اب دیکھئے انہوں نے کتنی سنتیں برباد کرنی حدیث کا دھوکہ دیکھا ہے سنا میں حضرت مختلف دوائے پڑھ لے پیٹھے لیکن جب یہ سنبھے بحمد ربے کا ہینا تو خوم آیات نازل ہوئی اس کے بعد سبحانہ اللہ بحمد ربے کا شروع ہوئی پھر سارے خلقہ بھی یہی کرتے رہے اور چاروں آئیمہ بھی تو یہ سنت ہے اب غیر مقلبوں کی پوری کوش ہوتی ہے کہ اس کو بند کر کہ اللہ ہمیں بائد بیانی پڑھا جائے کیونکہ بخاری میں آیا ہے حالانکہ یہ سنت کو بٹھانا ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دواپل بھی ان دواوں کی گجاز دیتے ہیں جس میں انسان لمبا پڑھ سکتا ہے کہ وہ سنہ سبحانکالہ کے ساتھ یہ دوا بھی کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ نہیں لیکن یہ سنت کو بٹھانے کے درپے ہیں تو سبحانکالہ چھوڑ دو سنزہید آئید 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 حضرت مختلف تصویحات پڑھتے رہے کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی جب آدمی سب بھی اس میں ربکالعظیم فرمی ایجا علوہ بھی رکھوے کو بس کو رکو میں رکھوے جب آیت ہے اس میں اس میں ربکالعالہ فرمی ایجا علوہ بھی سجدہ کو بس کو سجدہ میں رکھوے اب اس کے بعد تمام صحابہ اور تمام عائمہ رکو میں سبحانہ ربیہ رضیم اور سجدہ میں سبحانہ ربیہ اللہ پڑھتے ہیں یہی بات تھا نہیں اور یہی سنت ہے لیکن دیار کو کل سنت کے دشمن ہے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اللہ کا رکھا تو پڑھی جائے کیونکہ بخاری میں ہی آئی ہے تو اس طریقے سے انہوں نے کتنی سنتوں کو برباد کیا سنتوں سے لوگوں پہنٹا رہے ہیں اور اگر دوسرے بھائی ہیں موسیقی